ایک کامیاب شخصیت ایک پروکار کردار بنتا ہے کچھ ایلیمنٹس کے ملنے سے کچھ ایلیمنٹس جو واقعتاً کسی انسان کو کامیاب بناتے ہیں کچھ ایلیمنٹس جو واقعتاً اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کے اندر سے ایک خوبصورت سا ایلیمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس یعنی کہ چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھنا اس مادے کو اپنے اندر رکھنا اگر قدرت نے آپ کے حصے میں کچھ بہت اچھا لکھا ہے اسے بھی دل سے قبول کر لینا اور اگر وقت وقتی طور پر کٹھن ہو گیا ہے تو اسے بھی ہس کے قبول کر لینا غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں اسے قبول کر لیں اسے مان لیں اور پہلی فرصت میں مادرت کر لیں معافی مان لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا قبول کر لینے سے انسان کی ویلیو کم نہیں ہوتی غلطی سردد ہو گئی کوئی بات نہیں ابن آدم تو سرے سے ہی غلطیوں کا بدلہ ہے آپ نے اکثر و بیشتر یہ بات سنی ہوگی کہ انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے بے شک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے لیکن کب انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے جب وہ دو کام کرتا ہے پہلا وہ اپنی غلطی کو غلطی مان لیتا ہے اور دوسرا اس غلطی کو قبول کر لیتا ہے غلطی مان لینے میں اور قبول کرنے میں بہت چھوٹا سا فرق ہے لیکن انسان کی زندگی پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ایک مثال لیجے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میرے کسی دوست نے کسی اچھا چاہنے والے نے اس کی نشاندہ ہی کروا دی ہے تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں پہلی فرصت میں اس غلطی کو غلطی مان دوں اس کو قبول کروں اور معذرت کروں کیونکہ اگر میں نے اس غلطی کو غلطی سمجھ کر چھوڑ دیا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ میں اس غلطی کو پھر دہراؤں گا اور جو غلطی دہرائی جائے وہ غلطی نہیں رہتی وہ جرم بن جاتی ہے غلطی کو مان لینے قبول کرنے اور معذرت کر لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا سیکھنے کا عمل نہیں رکے گا مجھے سکھانے والے ہماتن وقت جب بھی مجھے ضرورت ہوگی مجھے سکھانے کے لیے تیار ہوں گے اور ہمیشہ مجھے سکھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے لیکن اگر میں نے اس غلطی کو تسلیم نہیں کیا میں اس دو پر اٹ گیا اس کا سب سے بڑا مپسان یہ ہوگا کہ ذہنی طور پر جو میری افضائش تھی وہ رک جائے گی میرا سیکھنے کا عمل رک جائے گا اور جن لوگوں سے میں نے سیکھنا ہے وہ مجھے سکھانا بند کر دیں گے وہ سکھانا اس لیے بند کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس ان تمام مسائل کا حل موجود ہوگا جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی بات پر اٹ جاتا ہوں میں اپنی بات کو اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہوں تو لوگ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مجھ سے بات کرنے کو وقت کا زیاں سمجھیں گے قبول کرنا سیکھیں قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ قبول کر لینا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو انسانیت تک کی راہ ہموار کر کے دیتی ہے جو قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ بہت جلد قبول ہو جاتے ہیں اور جو قبول ہو جاتے ہیں کامیابی ہمیشہ ان کا نصیب بن کے انہیں ملتی موسیقی